حکومت کے اندر بڑی خوشی بنائی جا رہی ہے کہ ہم ہر محاظ پر جیت رہے ہیں حکومتی والوں میں یہ چرچا چر رہا ہے کہ ہم بلکل جیت چکے ہیں اور تحریک انصاف کا ہم نے دور ختم کر دیا لیکن حکومت کی یہ خوشی حکومت کی یہ وقتی فتح یہ وقتی فتح ہی رہی میرے باس کچھ اہم ترین بڑی ایسی خبریں موجود ہیں جن خبروں کے حوالے سے آپ کو چند دنوں بعد سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے چند دنوں بعد آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو کچھ دلائل کے ساتھ خبر دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشلی یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹوک کپتان کے حق میں بڑا فیصلہ آ گیا کپتان کے حق میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے فوری طور پر کپتان کی ملاقات کا حکم جاری کر دیا ہے ایک دن پہلے ویلوگ پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب کپتان کی ملاقات پہ ہوگی اب حالات تیزی سے بدلیں گے سرسل سردار اجاز الحسن نے اڈیالا جیل کے سپر ڈینٹ کا حکم دیا ہے کہ آج ہی کپتان سن کے وقلہ کی ملاقات کروائی جائے بڑا فیصلہ آ گیا حکومت کے اندر بڑی خوشی بنائی جا رہی ہے کہ ہم ہر محاص پر جیت رہے ہیں حکومتی والوں میں یہ چرچہ چر رہا ہے کہ ہم بلکل جیت چکے ہیں اور تحریک انصاف کا ہم نے دور ختم کر دیا ہے لیکن حکومت کی یہ خوشی حکومت کی یہ وقتی فتح یہ وقتی فتح ہی رہے گی میرے باست کچھ اہم ترین بری ایسی خبریں موجود ہیں جن خبروں کے حوالے سے آپ کو چند دنوں بعد سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا چند دنوں بعد آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی میں آپ کو کچھ دلائل کے ساتھ خبر دے رہا ہوں ایک تو میرے پاس یہ خبر ہے کہ حکومت سے بہت سے لوگ ناراض ہیں ذرائے کہتے ہیں کہ چبیسویں آئینی ترمیم کے موقع پر مسلم لیگ نون خاص کر مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ ایسا رد عمل دیکھنے میں آیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے اور دیگر معاملات کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما صرف تماشا بنے رہے اور ساری اس آئینی ترمیم پر نون لیگ کی قیادت کے اہم ترین لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ بنا بنایا کھیل ہمیں مل جائے بنی بنائی کیز ہمیں مل جائے اور ہم صرف اسے پیش کر کے اپنا کریڈٹ بنا لیں مصدقہ ذرائع سے خبر ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب حکومت کے مطلق کئی اہم ترین جگہوں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایسی حکومت کا کیا فائدہ جو اپنا بزرمی نہ اٹھا سکے اور جو دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک طریقے سے نہ چل سکے جس کے بعد میرے پاس مصدقہ ذرائع سے تلا یہ ہے کہ صرف انتظار ہو رہا ہے امریکن الیکشن کا امریکن الیکشن جو صرف تیرہ دن کے فاصلے پر ہیں تیرہ دن بعد جب امریکن الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان پاکستان کے اندر بھی سیاسی منظر نامہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہمیشہ ہی امریکن کے الیکشن جب ہوتے ہیں چاہے پاکستان کے تلقات اچھے ہوں چاہے تلقات اچھے نہ ہو پاکستان کے تلقات بہت اچھے ہوں یا تلقات بہت برے ہوں دونوں صورتوں میں امریکہ کے ہونے والے انتہابات کا اثر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی کئی ممالک کی سیاست پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ جس کے مطلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ذرائع کہتے ہیں کہ گیم تبدیل ہونے والی ہے ایک بڑی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور گیم تبدیل ہونے کی طرف اشارے بھی دے دیئے گئے ہیں اور اس گیم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ برے میاں صاحب کا پاکستان سے جانے کا مقصد کہ بگر کی ہوئی صورتحال کو کسی طریقے سے بائیڈ سے سفارش یا اپنی سہولتکاری کے ذریعے اپنے رابطوں کے ذریعے اسے بہتر کیا جا سکے لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے حکومت بازی خانے والی ہے حکومت بازی خانے جا رہی ہے اور حکومت کا بازی خانے کا امکان سو فیصد ہے یہ بڑے اہم دری تیرہ دن امریکن لیکشن میں رہ گئی ہیں تیرہ سے چودہ دن پاکستان کے اندر تیس تاریخ کے بعد آپ کو سینیریو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا پاکستان کے اندر حکومت جو اپنے آپ کو جیتا ہوا تصور کر رہی ہے ٹھیک چار سے پائیں دن بعد حکومت اپنے آپ کو گلٹی اور ہارتا ہوا دیکھے گی دیکھ لی جائے گا میں بھی یہی پہ ہوں آپ بھی یہی پہ ہیں اس ویلاگ کو یاد رکھے جائے گا جو میں آپ کو دلائل کے ساتھ جو چیزیں بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب آئینی بینچ کی تشکیل ہونی ہے تو اس میں حکومتی تحادیوں کے آپس میں اختلافات بھی ہونے ہیں اور حکومتی تحادیوں نے جو اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اس مرضی پر وہاں پر کچھ آئینی معاملات میں کچھ عدالتی معاملات میں انہیں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں کہ کوئی امکانات ہیں بڑے بڑے قوی امکانات ہیں کہ عمران خان کی ایک بڑی ملاقات آپ نے ہی لوگوں سے میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا عمران خان کی ایک بڑی ملاقات ارتالیس گھنٹوں میں متوقع ہے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات سوائے ایک ملاقات کے جو پانچ رکنی وفد سے ہوئے تھی اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ علی امین گھنڈا پر سمیر کچھ اہم ترین شخصیات سیاسی شخصیات عمران خان سے ملنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں اور کوئی امکان ہے کہ ارتالیس گھنٹوں میں عمران خان سے ایک ملاقات ارینج ہو جائے اور اس ملاقات میں کپتان اپنے فائنل جو معاملات ہیں اس کے اجازت بھی دے گا جبکہ عمران خان ایک اس سے پہلے ہونے والی ملاقات میں تمام چیزوں کے حوالے سے ہدایت جاری کر چکا ہے اور عمران خان کی سیاسی جو کمیٹی ہے یعنی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی وہ بقیدہ اس پر عمل کر رہی ہے اور جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ عمران خان کی اس ہدایت کے مطابق ہو رہے ہیں مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور مولانا کے ساتھ ہاتھ اسی اور نے نہیں کیا برکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ نون لیگ اور پی پی کر گئی ہے نون لیگ اور پی پی ایسی گیم کر گئی ہے کہ مولانا کے ساتھ تائیناتی کے حوالے سے مولانا کے ساتھ اینی آئینی بنچس کے حوالے سے مولانا کے ساتھ آئندہ کے سیاسی سینیریو کے حوالے سے مولانا کے ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم ترین وعدے کیے گئے تھے لیکن پہلا ہی وعدہ جو ایک تائیناتی کے حوالے ساتھا وہ اس وعدے میں بوری طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو ڈچ کیا گیا ہے ان کے ساتھ خات کیا گیا ہے جس پر مولانا فضل الرحمان نہ صرف نالا ہے برکہ مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ نئے سرسے گیم بنا کر میٹھے انداز میں سیاسی انداز میں حکومت کو کسی محاص پر شکست دی جائے زین قریشی کے حوالے سے بہت سے حلقوں میں یہ پرابوگنڈا چاہ رہا ہے کہ زین قریشی فارور بلاک بنائے گا اور شاہ محمود قریشی کی زمانت میں ہو جائیں گی اور شاہ محمود قریشی فارور بلاک بنائیں گے میں آپ کو یہ بال لکھ کے دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کسی صورت میں بھی فارور بلاک نہیں بنائیں گے اگر شاہ محمود قریشی نے فارور بلاک بنانا ہوتا یا شاہ محمود قریشی کسی فارور بلاک کی طرف جانا ہوتا تو اس قدر زیادہ زید کا وہ سامنا نہ کرتے شاہ محمود قریشی سیاست سے تو دست دار ہو سکتے ہیں لیکن اور کے قریب ہی الکے کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی وہ فارور بلاک نہیں بنائیں گے زین قریشی ایک بڑی پریس کانفرنس بریسٹر گوھر کے ساتھ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جس میں وہ اپنی وضاحت اور بہت سے انکشافات یا پھر اپنی وضاحت پیش کر سکتے ہیں بریسٹر گوھر کے ساتھ ان کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کسی وقت بھی آپ کے سامنے آجے گی جس کے بعد ایک بہت بڑا پروپوگنڈا دم توڑ جائے گا فارور بلاک کے حواتے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ